سینکڑوں کے مجمع میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے انسانیت کا بھرم رکھا جان کی پرواہ کیے بغیر شرلنکن شہری کو حجوم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ایک اور ویڈیو سامنے آگئی قانون ہاتھ میں نہ لیں فیکٹری ملازم حجوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا وزیر آزم کا ملک ادنان کو سلام بہادر شہری کے لیے تمخواہ شجاعت کا اعلان عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا ادنان نے اپنی جان خطرے میں ڈالی پریان تھا دیا وادنہ کو پناہ دینے اور خود کو ڈھال بنا کر جنونی جتے سے بچانے کی پوری کوشش کی حکومت انہیں تمخواہ شجاعت سے نوازے کی بے رحمانہ قتل کی تفتیش چاری پولس کے چھاپے مزید چھے ملزمان گرفتار اب تک ایک سو چوبیس افراد کو گرفتار کیا جا چکا تیرہ مرکزی ملزمان رہداری ریمانٹ پر پولس کے حوالے کل گجرہ والا کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا پریان تھا دیا وادنہ کی لاش کو خصوصی پرواز سے کل سری لنکا منتقل کیا جا سکتا ہے سری لنکا کے تحریک کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ ہوا ہر پاکستانی کا سر شرم سے چھک گیا ہے جس طرح سے جو رییکشن آیا ہے پاکستان کی قوم کا اس سارہے کے اوپر یہ اے پی ایس کے بعد دوسرا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں پوری قوم متحد نظر آتی ہے سیالکوٹ واقعے نے سر شرم سے جھکا دیئے مگر شدت پسندی کے خلاف قوم متحد نظر آئی اور یہی پاکستان کے آگے بڑھنے کی امید ہے وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں انتہا پسندی کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی اس خطرے سے نمٹنا چاہتی ہے لاہور کی حلقہ این اے 133 پر زمنی الیکشن کا مارکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیگی امیدوار شائستہ پرویز ملک کو جیالے امیدوار اسلم گل پر بڑھتری حاصل پولنگ پر ام مگر سوست رہی ووٹرز بڑی تعداد میں نہ آئے کئی جگہ جیالے اور متوالے آمنے سامنے مگر بات تلخ کلامی تک ہی رہی یو این مبسرین نے بھی پولنگ کا جائزہ لیا عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنے کا الزام لگا دیا کائرہ صاحب نے کہا جی ہم کار کردگی کی بنیاد پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کون سی کار کردگی پیسوں کے علاوہ کوئی اور کار کردگی ہے تو بتا دیں جس کے پر آپ نے ووٹ نہیں استیفے بھی دیں لانگ مارچ بھی کریں پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی نے سفارشات کی منظوری دے دی حتمی فیصلہ کل سربراہی اجلاس میں ہوگا لانگ مارچ سے پہلے کنمنشنز اور احتجاجی جلسوں کی بھی تجویز میں عمران خان کے ساتھ کھڑوں اور کوئی جرد بھی نہیں کر سکتا کہ اسیبلی میں ہماری حکومت کو گرا سکے کسی میں ہماری حکومت گرانے کی ہمت نہیں وزیر دفاع پرویس خٹک نے ان ہاؤس تبدیلی کی باتوں کو مسترد کر دیا بولے اپوزیشن چون چون کا مربع ہے ان کی صفوں میں اتحاد نہیں اس پہ اختلاف تنقید کے بجائے ریلیف فراہم کرنے کے لیے تجاویز دے جس جس کو بھی جمع کر سکتے ہیں کر لیں اور بھرپور مقابلہ کریں عمران خان کا کیونکہ اگر عمران خان دوہزار تیس میں اس کی حکومت آگئی تو آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی عوام پر ظلم ہو رہا ہے اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں عمران خان کی حکومت آئے گی آپ کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی عمرکوٹ کے محاصل سے گورنر سندھ کی للکار مراد سعید کی بھی لفظوں سے یلکار بولے سندھ والوں کو راشن کی بجائے بھاشن ملا انہی لوگوں نے عزیر بلوت جیسے مجرمان کو پالا وفاقی وزیر نے تنزیہ نعرہ بھی لگا دیا ان لوگوں نے آپ کو محبت بھی دی تھی لیکن آپ نے جواب میں روٹی کپڑا مکان کیا دیتے کہ روٹی کپڑا مکان لٹ کے لکا گئے پاکستان آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف جانے کے بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دینے والا عمران خان آج آئی ایم ایف کے آگے کیوں لیٹ گیا ہے کہاں ہے نوکریاں کہاں ہے گھر پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پریس کانفرنس میں حکومت پر چڑھائی کر دی سوال کیا مہنگائی کیوں ہو رہی ہے آج پیٹرول پر ستائیس اور ڈیزل پر تیتیس روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے بیپوس پارٹی کی سندھ حکومت نے اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا کسی اپوزیشن کی پارٹی سے نہ کوئی مشاورت کی کسی کو بات کرنے کی بے اجازت نہیں دی جالی اور جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر وہ بل پاس کرا دیا تھوڑے بہت اختیارات جو کہ بلکل نام کی صدا پر تھے وہ بھی تمام کے تمام سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں وہ چلے گئے شافرت نہیں کی بل جالی اکثریت سے پاس کروایا گیا سبائی حکومت نے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے آمیر خان کی لیگی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو محمد زبیر بولے پیسے نہ کراچی میں لگ رہے ہیں اور نہ ہی اندرون سندھ ملک میں آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے بلکل دو غلی پالوسی نہیں ہے ہم شباز شریف نے صرف یہ کہا ہے کہ مراد علی شاہ میرے بھائی کی طرح ہیں تو پیپرز پارٹی والے ہمارے دشمن نہیں ہیں آج بھی ہم الیکشن لڑنا ہے وفاقی سیاست کے لیے بھائی بھائی سندھ میں پیپلز پارٹی سے لڑائی صحفی نے سوال کیا نہیں نہیں یہ دو غلی پالوسی نہیں مفتا نے جواب دیا پی ٹی آئی سے اختلاف کا سوال ہوا تو آمیر خان بولے ہم اتحاد سے الگ بھی ہو جائیں تو فرق نہیں پڑے گا کراچی میں ایمکی ایم کے گھڑ عزیز آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سیکس سیکیورٹی میں بڑا آپریشن لال کھلا گراؤنڈ کی دیواریں گرا دی گئی آپریشن کرنے والی ٹیم کو میڈیا کے سامنے آنے سے روک دیا گیا تاریخ پر تاریخ کے بعد بالاخر افتتح کی تاریخ آ ہی گئی وزیراعظم عمران خان دس دسمبر کو کرین لائن کا افتتح کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹوٹر پر خوش خبری دی لیکن ایم جنہ روڈ پر اب بھی کام باقی مہران سے محبت، اجرک ٹوپی سے عقیدت، شہر شہر سندھ کے ثقافتی رنگوں کی بہار کراچی سمیت صوبے بھر میں محفلے سجائی گئی تقریبات ہوئی، ریلیاں نکالی گئی، سندھی گانوں پر خوب رکس کیا گیا ترک صدر پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئے اردوان ریلی میں شریک تھے پولس کی گاڑی کے نیچے سے بم برامد ہوا ناکارہ بنا دیا گیا فورنزک ٹیموں نے شواہد اکٹھا کر لیے تحقیقات جاری سموگ اور خوشک سالی کے خاتمے کی امید ملک میں سردی کی پہلی بارش اور برفباری زیارت کاغان، ناران، قلیات اور آزاد کشمیر میں کہیں برف گری شہر اقتدار میں بارش ہوئی موسم چھنڈا ہو گیا ایف جباد، نتیا گلی، دونگا گلی میں بارش ہوئی پارا منفی ہو گیا اٹک اور میاں والی میں بھی رم تھے